تو کیسر روم نے خط لکھا عمر لانو کو کہ مجھے سر میں ہر وقت درد رہتا ہے جیسے شیٹی کا پین ہوتا ہے نا آدھے سر میں درد ہوتی ہے اس کے سر میں ہر وقت درد رہتا تھا اس نے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی اس کا علاج ہو تو مجھے بھیجی دی ہے حضرت عمر لانو نے ایک ٹوپی بھیجوائی اور فرمایا کہ اس ٹوپی کو سر پہ کر لیا کریں آپ کے سر کی درد دور ہو جائے چنانچہ وہ ٹوپی جب سر پہ کرتا جتنی دیر کرتا درد ختم ہو جاتی جب تو بھی اتارتا درد پہ شروع ہو جاتی اب ایک دن اس نے سوچا کہ اس ٹوپی میں کیا مقردی صیحت ہے چنانچہ اس نے ٹوپی کو اتار کے دیکھا تو اس کے اندر کی طرف حضرت عمر لانو نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا اس آیت کی برکت سے اللہ اس کے سر کے درد کو ختم فرما دیتے تھے چنانچہ صحابہ اکرام بیمار بندے کو بسم اللہ پڑھ کے دم کیا کرتے تھے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام آشر لان روایت کرتی ہیں کہ جبریل علیہ السلام کئی مرتبہ آتے اور نبی علیہ السلام بیمار ہوتے تو جبریل علیہ السلام بسم اللہ پڑھ کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا کرتے تھے یہ ایک ایسا عظیم عمل ہے کہ جو ہماری سب بیماریوں سب دردوں سب مصیبتوں کے لیے تریاک ہے حضرت عثمان بن عبالعاص نے نبی علیہ السلام سے ہکائر کی اے اللہ حبیف صلی اللہ علیہ السلام میں جب سے مسلمان ہوا ہوں تو میرے جسے ہمیں دردیں رہتی ہیں ادھر درد ادھر درد تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں جس جگہ پہ درد ہو تم ہاتھ رکھ کر اس کے یعنی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے بسم اللہ پڑھ لیا کرو اللہ تمہارے درد کو ختم کر لے گا چنانچہ جب ان کو درد محسوس ہوتی تھی وہ درد کی جگہ پہ ہاتھ رکھتے تھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے تھے اس کی برطت سے اللہ نے ان کے درد کو ختم فرما لیا تھا عبدالی بن عباسانوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ حبیف صلی اللہ علیہ السلام ہمیں بخار کا دم اور بیماری کا دم بتا لیا کریں ہمیں کوئی بخار کا دم بتا دیں بیماری کا دم بتا دیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا تو مصور پڑھا کرو بسم اللہ الكبیر عوض باللہ العظیم من کل عرق نعار ومن شر حر نعار اخرج اترمدی یہ ترمدی شریف کی روایت ہے تو نبی علیہ السلام نے ان کو بخار کا یہ دم سکھایا اس کا مطلب یہ کہ بسم اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ واقعی بندے کی بیماری کو ختم فرما دیتے ہیں اس لیے ہر تکلیف کے وقت بسم اللہ پڑھنی چاہیے اہد کے موقع میں حضرت الہرلانوں کو زخم لگا تو بے اختیار ان کی زمان سے آہ نکلی جیسے زخم لگتے ہیں نا تو آہ بندہ کرتے ہیں آہ تو جب ان کو زخم لگا تو انہوں نے آہ کی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لو قلت بسم اللہ لرائیتا بنا اکل لذی وناللہ حدقا فی الجنہ وانتا فی الدنیا اگر تو اس موقع پر بسم اللہ کہتا جو تجھے چوٹ لگی تو تو دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں اپنے چکانے کو دیکھ لیتا موسیقا